فرد اللہ صاحب فرد اللہ صاحب اس کا بھی جب آپ دوں گا لیکن ایک بڑی ضروری بات شروع میں انہوں نے کی اور کہا کہ نیوکٹر پرلیفریشن کا بھی ثبوت کوئی نہیں ہے اور اس وقت وزیراعظم انہوں نے محترمہ کا نام لیا تو میں ذرا تھوڑا سو اس پر بات کر دوں گا اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک نامی کی بات کر دوں گا نیوکٹر پرلیفریشن کا اعتراف خود جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ اٹھارہ ٹن نیوکٹر میٹیریل لیبیا گیارہ ٹن ایران اور کچھ نارت کوریا کو گیا ہے ہماری نمائندگی نہیں کرتے ہوں گے لیکن کسی نے تو کیا انہوں نے اعتراف کیا تو یہ ثابت ہو چکا ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جی اس وقت وزیراعظم کون تھی یہ تو خود مشرف نے تاریخیں بتائی ہیں کہ کس تاریخ کو ہوا ہے بی بی کا اس سے تعلق نہیں تھا لیکن فرض کیا اس کے دور میں بھی ہوتا تو میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ الزام تھا ہے کیوں خان کے اوپر کہ وہ یہ بھاری برکم سنٹری شوج مشین لے کے گئے تھے تو ائرپورٹ پہ اور ان کے اداروں میں سیکیورٹی کن کی تھی کیا وہاں بینظیر بی بی کھڑی تھی کہ وہ سیکیورٹی کر دی اس لیے میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ دیکھیں کاؤنٹیبیلٹی سب کی ہونی چاہیے اور شروع میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ نوجوان قیادت کا جو ہارٹ ہے وہ صحیح جگہ پر ہے ان کو پتا ہے کہ اس ملک کی پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کی وجوہات کیا ہیں این آئی ہوپ دیویل ایڈ ہے